السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم وآلہی وصحبِهِ الکرامِ اجمعین ومن تبعہم بے احسانِ الٰیومِ الدین حضراتِ مخترم آج اس تریسلے عرصِ تاج الشریع آن لائن کے موقع پر مجھے بھی دعوتِ سخن دی گئی کہ میں بھی حضرت کی بارگاہ میں نظرانِ یقیدت پیش کروں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے میں بھی حضرت کی کتابِ زندگی کے چند روشن صفحات لے کر حاضر ہوا جب ہم حضورِ تاج الشریع علی رحمت و رضوان کی کتابِ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحانات دیئے آپ کو بھی اپنی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کے سامنے بھی کئی طرح کی رکاوٹیں آئی مگر آپ نے کہیں بھی ہمت نہیں ہاری امتحانات کو باس کیا پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کیا رکاوٹیں دور کرتے ہوئے سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور آخر میں اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ہم اور آپ نے انہیں دیکھا ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہمارے لئے نمونہ ہے لیکن میں صرف دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا جس سے میرے اس گزشتہ بیان کی گزشتہ باتوں کی تائید ہوگی جواب آلہ تعلیم کے لئے جامعہ آزہر مصر تشریف لے گئے ایک تو گھر سے پہلی بار اتنا دور دراز کا سفر گھر والوں کی جدائی رفیق اور شفیق ماں باپ کی دوری اور اور پھر سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جب آپ وہاں پہنچے تو ابھی پڑھائی میں من لگا ہی تھا تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کو یہ روح فرصہ خبر ملی کیا آپ کے والد مخترم جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی آپ کو بچپن ہی سے دینی طرز زندگی کا عادی بنایا تھا رضا مسجد سودا گران کی امامت و خطابت کے فرائض سوک کر نمازِ باجمعات کا پابند بنایا تھا انہی کے وسال کی خبر ملی ایسے شفیق والد کے وسال کی خبر کا بہت زیادہ باعثِ رنج و غم ہونا یقینی تھا مگر اس موقع پر بھی آپ نے سبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی تعلیم جاری رکھی اور جس مقصد کے لیے آپ کے والد نے آپ کو وہاں بھیجا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کیا عزیزوں کے انتقال سے جو سدمہ پہنچتا ہے جو رنج و غم ملتا ہے وہ اچھے چھوکے قدم دگمگا دیتا ہے لیکن حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے بھی اپنے اسلاح کرام کی پیرے بھی کرتے ہوئے انتہائی سبر اور ثابت قدمی کا اظہار فرمایا اور تعلیم مکمل کر کے ہی واپس گھر لوٹیں گھر لوٹنے کے بعد آپ کا زبردست استقبال کیا گیا آپ کو اہل سنت کی عظیم درسگاہ دار اللہ منظر اسلام کے تعلیم فرائض بھی سوٹی گئے جو آپ بہت حسن خوبی انجام دینے لگے اور کافی عرصے تک ماحول سازغار رہا تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے مقالہ نگاری اور فتوہ نویسی وغیرہ بھی شروع کی جس سے عوام علماء میں آپ کی مقبولیت روز بروز بڑھنے لگی آپ کی مقبولیت کو بڑھتے دیکھ کر آپ کے حاسدین پیدا ہونا شروع ہوئے اور جلد ہی اپنا رنگ بھی دکھانا شروع کیا آپ کو بدنام کرنے نیچا دکھانے لوگوں کی نظروں سے گرانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے طرح طرح کی تقریفیں دینے لگے مگر چونکہ آپ کے والد محترم نے آپ کی تربیت تشطور پر کی ہی نہیں تھی کہ آپ اپنی زندگی لڑائی جھگڑے وگرم ہی زائے کرتے بلکہ انہوں نے تو آپ کو علم وعمل سے مزین کر دین کی خدمت کے لیے تیار کیا تھا اس لئے آپ نے ان حاسدین کا بھی کوئی جواب نہیں دیا صبر و رضا کا مظاہرہ کیا اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے کے لئے آپ نے اپنے گھر پر ہی تدریس و تحریر اور عفتہ کا کام شروع کر ہوتا اس کا سلا اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف آپ کی بافیض بارگاہ میں طلب ان کا ازدہام اور دوسری طرف فتوہ پوچھنے والوں کی بھیڑ ہونے لگی اور پھر جب آپ بریلی سے باہر دیگر علاقوں کے طرف تبلیغ کے لئے نکلے تو لوگوں نے آپ کے لئے پلکیں بچھا دی اور ہر طرف آپ کی مقبولیت اور شہرت اور چرچہ ہونے لگے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان ہندوستان سے باہر عربی اور انگریزی ممالک میں بھی دن بے دن پھیلتی گئی ہند اور بیرون ہند کے دور دراز لاکھوں سے لوگ آپ کی بارگاہ کا قصد کرنے لگے اور اس طرح آپ مرجع عوام خواس بن گئے آپ کا قائم کیا ہوا مرکزی دار لفتہ معتبر ترین دار لفتہ بن گیا آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ جامعہ تردہ صفحہ اول کا مدرسہ بن گیا وغیرہ وغیرہ اور سودہ گران کی گلیوں میں آپ عقیدت من نظر آنے لگے پھر زندگی یوں ہی چلتی رہی لیکن پھر ایک امتحان سامنے آیا آپ کی آنکھوں میں اچانک تکلیف شروع ہوئی جو دن بے دن بڑھتی گئی اور آخر کار اس میں آپریشن کی نوبت آئی آپریشن کیا گیا کچھ وقت تک تو معاملہ صحیح رہا مگر پھر پروردگار کی مشیط سے آپ کی ظاہری بین آئی چلی گئی اور آپ دیکھنے اور خود کچھ لکھنے پڑھنے سے معذور ہوئے مگر آپ کا ذوق و شوق کم نہیں ہوا آپ اپنے فیض یافتہ علماء کرام سے کتابیں پڑھوا کر سنتے اور کچھ نہ کچھ املا کرواتے اور یہ وہ وقت تھا جب میں در سے نظام یاسی فراغ پا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا میری حاضری کے بعد بھی ایسا ہی چلتا رہا کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن مجھے بھی حضرت کے سامنے نے کسی کتاب کو سنانے کا موقع ملا میں نے حضرت کو ایک کتاب سے کچھ پڑھ کر سنایا تو حضرت کو بہت پسند آیا اور پھر حضرت نے مجھے ہی اس کام کے لئے متعین کر لیا اور نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا کام کام اپنا علمی کام شروع کیا جس سے بہت سارے علمی اور تحقیقی رسالے عربی اور غیر عربی میں وجود میں آئے اور عالی حضرت کے بہت سارے رسائل جو عرد زبان میں تھے عربی میں ہو کر علماء عرب تک پہنچے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہونے یعنی جب آدمی کا کوئی عشو بالخصوص آنکھیں معذور ہو جاتی ہیں تو وہ عجیب الجھن میں پڑ جاتا ہے اور کچھ کرنے کی حمد اگر ٹوٹتی نہیں تو پست ضرور ہو جاتی ہے مگر حضور تاج شریع علی رحمت و رضوان کو جب آنکھ کی تکلیف اور پھر معذوری ہوئی تو آپ کے کام میں کوئی ڈیلا پر نہیں آیا بلکہ پہلے کی نسبت اور تیزی آئی آپ کے ذوق مطالعہ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ پہلے کے بن نسبت اور زیادہ ذوق بڑھتا گیا اس کے بعد زندگی زندگی کے آخری چند سالوں میں آنکھ کی معذوری کے بعد زندگی یہ آخری چند سالوں میں آپ کو ترہ ترہ کی بھیماریوں نے گھیر لیا تھا مگر آپ کا علمی اور دینی کام کبھی رکا نہیں بلکہ بدستور جاری رہا البتہ آخری سال میں آپ کو زندگی کے سب سے بڑے انتحان سے گزرنا پڑا آپ کی طبیعہ بہت زیادہ خراب ہوئی جس سے آپ کے جسوانی آزہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھوش حواظ بھی کافی متاثر ہوئے اور آپ آئیسیو میں شفٹ کر دیئے گئے وہاں پہنچ کر کھانا پینا اور دوسرے کام تو آپ کے ذہن میں نہیں آتے مگر نماز دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ وغیرہ جو آپ کے روز مرہ معاملات میں شامل تھے برابر یاد رہتے وقت پر نماز ادا ہوتی تلائل خیرات شریف سنائے جاتی قصیدہ بردہ شریف سنائے جاتا جو زندگی کے آخری لمحے تک چلتا رہا جب کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سنن نوافل تو ترق کرنے لگتا ہے اور بیماری کا اوضل لے کر فرائض و آجبات میں بھی کوتا ہی کرنے لگتا ہے اور جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے کچھ اور بیماری لاحق ہو جاتی ہیں تو آدمی تقریبا کلیہ فرائض و آجبات کو ترق کر دیتا ہے حالان کی فرائض و آجبات سے ہوش سلامت رہنے تک کسی صورت چھتکارا نہیں اگر حضور تاج شریع علی رحمت و رضوان نے اس حال میں بھی فرائض و آجبات بلکی سنن و مستحبات اور روز مرہ کے معامولات بھی ترق نہیں فرمائے ان باتوں کو سن کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور تاج شریع علی رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں کیسے امتحانات دیئے اور آپ کو کن کن آزمائش سے گزر نہ پڑا اور آپ نے کس خند پیشانی سے ان کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا یہی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محروب بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے امتحانات لے جاتے ہیں آزمائش میں مقتلع کیا جاتا ہے مگر وہ صبر و رضا کا پائکر بن کر استقامت کے پہاڑ بن کر زبان پر کسی طرح کا شکوے رنج و علم لائے بغیر اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں حدیث پاک نے حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ صلی اللہ وسلم کی پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی حضور تعالی شریعہ علی رحمت رضوان کی زندگی اسی طریقے سے گزری آپ ہر طرح سے ہر طریقے کے امتحان سے گزرے مگر مگر ہر امتحان کو آپ نے کامیاب طریقے سے پاس کیا آپ جب ان حالات سے دو چار ہوتے اور آپ کے آس پاس میں رہنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے آپ کے صبر و رضا کو دیکھتے آپ کی حمد کو دیکھتے تو دیکھتے دیکھتے انہیں بھی حمد کرنے کا جذبہ آجاتا ان کے اندر بھی صبر و رضا کا مادہ پیدا ہوتا وہ بھی بہر صورت اور بہر حال عبادتوں کی پابندی کرتے وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزار کر آپ سے بہت کچھ سیکھ کر کے چلتے یہ تو میں نے صرف چند باتیں آپ کو بتا دی اور نہ آپ کی پوری زندگی لوگوں کو اپنے عمل سے اپنے علم سے فائدہ پہنچانے میں ہی مصروف رہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیضان سے مالہ مال فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر جلنے کی توفیق رفیق قطع فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ و علیہ افضل الصلاة و اکرم تسلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ